دوستو فیصل آباد جو کہ ایک سنتی شہر ہے اگر اس کے بارے میں بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت تقریباً چار ہزار چار سو سولہ بڑے شہر ہیں جن میں سے تین سو اکاون پاکستان میں ہیں اور ان تین سو اکاون میں تیسرا نمبر زلہ فیصل آباد کا ہے یہاں کی عبادی اٹھتر لاکھ تیرہتر آزار نو سو دس افراد پر مشتمل ہے اس کا رقبہ بارہ سو انہتر مربع کلومیٹر ہے اس کے اندر چھے تحصیلیں ہیں دوستو اگر بات کی جائے فیصل آباد کی جگرافیائی حدود کی تو یہ شہر لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹر مغرب میں صوبہ پنجاب کے شمال مشرقی حصہ میں واقع ہے اسلام آباد سے تین سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سطح سمندر سے چھے سو پانچ فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس کی تمام حدود میدانی لاکھوں سے ملتی ہیں اس کے مشرق میں زلہ ننکانہ صاحب مغرب میں جھنگ اور توبہ ٹیک سنگھ کے ازلا شامل ہیں جبکہ شمال میں چنیوٹ اور ننکانہ صاحب کا زلہ واقع ہے جنوب میں دریہ راوی کے پار زلہ سائیوال اور زلہ اکاڑا کی حدود ہیں دوستو اگر بات کی جائے فیصل آباد کی تاریخ کی تو یہ کوئی اتنا پرانا شہر نہیں ہے اس علاقے میں انتہائی گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو معیشی پالنے والوں کی جنت کہا جاتا تھا تب اس کا نام ساندھل بار ہوا کرتا تھا اس کو جھانگ برانچ اور گگیرہ برانچ دو نہروں سے سراب کیا جاتا تھا اس کے اندر ایک بہت گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا اس وقت جو تحریک ازادی کے جنگجو احمد خان خرل بگت سنگ اور دلہ بھٹی جو کے بڑے مشہور جنگجو تھے وہ اس جنگل میں رہا کرتے تھے یہ لوگ انگریزوں کے کافلوں کو لول لیا کرتے تھے ان کو ختم کرنے کے لئے انگریزوں نے اس علاقے میں ایک شہر قائم کرنا چاہا جس کی ذمہ داری سر جیمز لائل کو دی گئی 1895 میں یہاں پہلا ریاشی علاقہ قائم ہوا تب اس کا نام ساندل بار سے تبدیل کر کے لائل پر رکھ دیا گیا خاص اس جگہ جہاں آج فیصل آباد ہے کبھی اس علاقے کا نام پکی باری بھی ہوا کرتا تھا جو بعد میں پکی ماری ہو گیا جو کہ آج کل تارک آباد کے پاس موجود ہے موجودہ فیصل آباد پہلے گوجرانوالہ ساہیوال اور جھنگ کا عصہ ہوا کرتا تھا اس کو چناب کنال کلونی بھی کہا جاتا رہا ہے جبکہ 1989 میں اس کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا یہ نام اس کو سعودی عرب کے فرماروہ شاہ فیصل کے نام پر دیا گیا پچھلے پچاس سالوں میں چار شہروں نے پاکستان میں نام تبدیل کیے ہیں جن میں ایک کیمل پور سے اٹک بنا ہے ایک منٹ گمری سے ساہیوال بنا ہے پھر نواب شاہ سے بین ازیر آباد بنا ہے اور لائل پور سے فیصل آباد بنا ہے اگر بات کی جائے یہاں کے مشہور سیاحتی مقامات کی تو مدنی مسجد سامن آباد زری یونیورسٹی اکبال سٹیڈیم لائل پور گیلریہ ڈی گراؤنڈ جڑا مالا روڈ اور جھال خانوانہ اس کے مشہور مقامات میں شامل ہیں جبکہ گھنٹا گھر فیصل آباد کی خصوصیات اور پہچان میں شامل ہے گھنٹا گھر آٹھ بازاروں پر مشتمل ہے اس کا نقشہ انگلینڈ کے جھنڈے پر بنایا گیا اس میں چار کھلے بازار ہیں اور چار قدرے تنگ بازار ہیں یہ آٹھوں جمع زرب کی طرح کی گلیوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو درمیان سے ایک گول بازار کے ذریعے ایک گول بازار کے ذریعے بھی جوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے گرد گرد ایک مستطیل نما بازار بھی ہے جس کے ذریعے بھی یہ سارے بازار آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان آٹھ بازاروں کا کل رکبہ ایک سو دس مربع ایک اڑ ہے گھنٹا گھر کی تعمیر کا فیصلہ جھنگ کے ڈپٹی کمیشنر کیپٹن بیگ نے کیا تھا اس کا سنگے بنیاد چودہ نمبر انیس سو تین کو سر جیمز لائل نے رکھا تھا یہاں پر ایک کنہ ہوا کتا تھا اس کنہ کے برنے کے لئے مٹی سرگودہ روڈ پر موجود شاک رامدے سے لائی گئی تھی گھنٹا گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا لال پتھر فیصل آباد سے پچاس کلمیٹر دور سانگلہ ہل کی پہاڑیوں سے لائی گیا تھا انیس سو چھے میں اس کی تعمیر گلاب خان کی زیرے نگرانی مکمل ہوئی گلاب خان اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تھا جس نے بھارت میں آگرہ محال تعمیر کروایا تھا اس کی تعمیر دو سال میں مکمل ہوئی اور اس پر چالیس ہزار روپے خرچ ہوئے تھے اس وقت اس میں جو گھڑی نصب کی گئی تھی وہ ممبئی سے لائی گئی تھی یہ ملکہ وکٹوریا کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا یہ پاکستان کا سنتی حب ہے اس کے بارے میں اس کے بانی سر جیمز لائیل نے کہا تھا کہ اس کو کبھی سنتی شہر نہ بنانا کیونکہ یہاں کا پانی کھا رہا ہے دوستو اگر بات کیجئے فیصل آباد کی مشہور شخصیات کی تو یہاں پر دولہ بھٹی احمد خان خرل اور بگت سنگ جو کہ طریقہ ازادی کے اہم ترین ممبر رہے ہیں وہ اسی علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ مسلم کمرشل بینک اور نشات گروپ کے مالک میہ منشہ کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے اگر آئیٹی کے فیلڈ میں بات کی جائے تو پاسکبان گروپ اور عرفہ کریم بڑے اہم نام سامنے آتے ہیں مشہور سنگر مالا بیگم مشہور اکالم نگار حسن نصار پرتوی راج کپور اور مشہور ایکٹر امیتہ بچن کی والدہ کی والدہ تیجی بچن بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتی تھی مشہور پنجابی شاعر امیر ابو الزری نصرت فتح علی خان مشہور سنگر راحت فتح علی خان امانت فتح علی خان یہ تمام اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب کے ایکس گورنر خالد مقبول اس سے پہلے جو ہمارے چیف جسٹس افتخار چہدری تھے وہ بھی یہیں سے تعلق رکھتے تھے مشہور اکٹر زیا مہیددین مشہور ترین کرکٹر رمیز راجہ سعید اجمل اور محمد آصف بھی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں مشہور سیاستدان عابد شیر علی رانہ سناؤلہ طلال چہدری میا منان راجہ ریاض یہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بلبلے ڈرامے کے مشہور کردار ہیں اور بڑی شہرت پائی ہے وہ بھی یہیں سے تعلق رکھتے ہیں اگر بات کی جائے انڈیا نئر فورس کے مارشل ارجن سنگھ کی تو وہ بھی یہیں سے تعلق رکھتے ہیں مشہور سنگر عبرار الحق اور مشہور ناد خان عبدالعوف روفی بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں چیف آف نیول سٹاف زکاولہ مشہور ترین اداکار نسیم وکی تارک ٹیڈی کیسر پیا ریشم ساجن عباس سخاوت ناز شہباز احمد حاقی کے اولمپین اور اس کے علاوہ بیانوے سے زیادہ اولمپین بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ سنگر کے جو مشہور ترین پلئر اور عالمی چیمپین محمد عاصف ہیں وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ فیصل آباد کا چناب چوک ہے اس کے ساتھ ملکہ جی سی جنورسٹی بھی ہے جو کہ فیصل آباد کی بڑی ایک عظیم علمی درسگاہ ہے یہ جھال خانوانہ ہے جہاں سے ستیانہ روڈ اور سمندری روڈ نکلتے ہیں جبکہ جو اس کا دوسرا بورڈ ہے وہ جی ٹی ایس پر جاتا ہے یہ سمندری روڈ ہے یہ ستیانہ روڈ ہے یہ سمندری روڈ ہے جبکہ یہ جو روڈ ہے وہ جی ٹی ایس کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فیصل آباد کے مشہور علمی درسگاہوں کی تو اس میں جی سی جنورسٹی رفا جنورسٹی اور جی سی جنورسٹی چی البک جی جنورسٹی اگر بات کی جیتا ہے جی cũممم ی mamوز طرف موزmansر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی مل سکیں چینل کو سبسکرائب کر دیں